مر جاؤ شکریہ جنابے چیئرمن چیئرمن سب آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہاں پہ کرم کی ویض ہے اجلاس نہ صرف ملتوی ہوتے رہے ہیں بلکہ پر روگ ہوتے رہے ہیں ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھڑ گھنٹہ جو ہے یہاں پہ لیٹ دو دو گھنٹے جو ہے لیٹ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے یہ کورم جو ہے ایک بیماری ہے جو حکومتی بینچوں کو لاحق ہو چکی ہے اور یہ سب سے بڑی نشانی ہیں کہ ان کے اپنے میمبر جو ہیں ان کے اپنے میمبر جو ہیں وہ ڈس سیٹسوائیڈ ہیں وہ اس قیادت کے نیچے اپنی قیادت کے نیچے اپنے پارلیمنی امور کے جو فرائز ہیں وہ سرانجام نہیں دینا چاہتے آج اپوزیشن نے اپوزیشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کورم اپوائنٹ اپوائنٹ اوٹ کریں ہمارا کورم پورا ہوگا اپوزیشن کا کورم پورا ہوگا آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس ایوان کے تقدس کا کون احترام کرتا ہے کون چاہتا ہے کہ اس ایوان کے اندر پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی نمائندگی ہو ان کی آواز جو ہے اس ایوان کے اندر گونجے یہ تباک ان بجٹ اور پاکستان کی معاشی خودمختاری بیچنے والا سٹیٹ بینک کا جو بل ہے وہ پاس نہ ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم بائیس کروڑ عوام کی جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں آج اس ایوان کے اندر یہ لوگ نہیں دنا رہی میرے جناب چیرمن ان اگلی کرسیوں کو دیکھیں میرا ایک فاتا کا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے وزیر کوئی نہیں بیٹھا ہوا اور فاتا کا بل بھی جو ہے سینڈ میں پڑا ہوا ہے حکومت اس کو پاس نہیں کرواری جو ان کے حقوق کی ان کے حقوق کی بھی علمبرداری اور ان کا تحفظ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں ہم نے یہاں سے ہم نے یہاں سے امینڈمنٹ پاس کر کے سینڈ میں بیجا ہوا ہے حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ موسم دعوڑ کا نام ہے اس میں اس لیے ہم نے پاس نہیں ہونے دینا جناب چیئرمن اس حوان کے تحفظ کی اس سائن کی بالا دستی کی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے میرے بھائی جناب مینگل صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ مشرقی پاکستان کے اسیمبلی کے ممبران بھی یہی کہتے تھے جو آج میرا بھائی مینگل کہہ رہا ہے وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ہم کسی سکوت کے کسی سکوت کے جو ہے اس کی جسٹفکیشنیں پیش کرتے رہتے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ ریکوڈک ہو گیا سندک ہو گیا سوئی ہو گیا گوادر ہو گیا یہ ہمارے بلوچی بھائیوں کی ملکیت ہے سب سے پہلے ان کا رائٹ آف پری ایمشن ہے اس کے اوپر ان کا شفا بنتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد وفاق کا اور باقی پاکستان کا بنتا ہے یہ کیسا انصاف ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں گیس نہیں ہے اور میرے گھر میں گیس جو ہے سیالکورٹ میں جال رہی ہے میں گیزر استعمال کر رہا ہوں اسی گیس کے اوپر اس وقت وقت سے جو ہے لڑائیوں کا نہیں ہے جو باقی بچا کچھا پاکستان جو ہے اس کو متحد رکھیں اس ملک کے وسائل کے اوپر سب کا حق ہے اگر مری کے اوپر بلکل صحیح ہونا نے کہا کہ مری کے اوپر سارا پاکستان بلکل صحیح ہے کہ ماتم کر رہا ہے وہاں پہ جو کچھ ہوا بلکل صحیح ہے کرنا بھی چاہیے لیکن جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی سارے وفاق کو جو ہے ماتم کرنا چاہیے جناب چیئرمن یہ ملک کی سلامتی کی بات ہے آئین کی بالا جستی کی بات ہے قانون کی سربلندی کی بات ہے آپ جب تک بائیس کروڑ عوام تمام بائیس کروڑ عوام کو ایک میار پہ ایک پیمانے پہ نہیں پاکستان کے اندر فالٹ لائنز جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی وہ دڑاڑیں جو ہے وہ چوڑی ہوتی جائیں گی اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے بشندوں کا چاہے وہ بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا پنجاب ہو یا کے پی ہو ان کو اجنبی ہونے کا احساس ہوگا آپ ان کے فاتح والوں کے جو حقوق ہیں آپ نے ان کو زم کیا ہے ان کو باقی پاکستانیوں جتنا حقوق دیں پھر آپ کیوں نہیں ان کے حقوق دیتے ہیں کیوں سینٹ میں پڑا ہوا ہے بل جو ہے سیاسی جو ایکسپیڈینسی ہے اس کا شکار ہو رہا ہے کانون جو ہے جنابی والا یہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا یہ تقریریں جو ہیں یہ منی بجٹ آیا ہے افسوس کی بات میں بلکہ سیگھ گئے رہے ہیں میگا بجٹ آیا ہے یہ منی بجٹ نہیں ہے پاکستان یہاں پہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز کے متعلق جو ہے بڑے بڑے جو فنانشل ہاؤزز ہیں وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل 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 تمام ٹیکسز کے آگے کیونکہ انہوں نے یہ سارے ٹیکسز جو ہے عام آدمی کو پاس آن کرنے ہیں اس کا سارے کا سارا بڈن جو ہے وہ عام پاکستانی ایک غریب اور لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کا پاکستانی جو ہے وہ اٹھائے گا یہاں پہ سرمایہ دار اپنی شادیوں کے اوپر دو دو عرب رپیہ خرچ کرتے ہیں اور ایسے گھرانے کروڑوں میں ہیں جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے جو دوائی نہیں لے سکتے اگر بیمار ہو جائیں موت کا انتظار کرتے ہیں جب اتنا تفاوت ہو جائے گا ایک ملک کی آبادی کے اندر تو وہ ملک خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خطرہ ہو جاتا ہے جناب چیئرمن یہ وقت ہے یہ علاج نہیں ہے یہ جو ٹیکس علاج یہ ہے یہاں پہ کرپشن روکی جائے یہاں دوائیوں کے اوپر ڈاکہ جو ہے وہ روکا جائے یہاں گندم اور چینی کا ڈاکہ روکا جائے یا الین جی کا ڈاکہ روکا جائے یا اب یوریا کا ڈاکہ روکا جائے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت کے بینچ جو ہے کوئرم پا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اگلی کیا اس سے پچھلی صفوں میں بھی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے سوائے آمد آمد ڈگر کے میرے بھتھیجے کے باقی دیکھیں خالی ہے ویران ہے ایم کیو ایم بیٹھا ہوا ہے ویراہ ہیں میں قدا خمو ساغر اداس ہیں یہاں تو بہار کے دن روٹ کے ہوئے ہیں دن بہار کے جناب چیئرمن کل وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ میں نے بہران حل کیے ہیں اس ملک کے اندر پچھلے ساڑھے تین سال میں ہر بہران کا پاکستان کے اندر موجد جو ہے وہ وزیراعظم ہے ہر بہران کا اس حکومت کی انکومپیٹنس نے نا اہلی نے ہر بہران جو ہے انکومپیٹنس نے جو ہے ٹرگر کیا ہے میں نے دعا نام لیے ہیں خود انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اتصاب کا جو ایجنڈا وہ ناکام ہوا ہے اس لیے ناکام ہوا ہے کہ وہ انصاف پر مبنی نہیں تھا وہ ایک یا دو پارٹیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا وہ تمام مجرمان جو تھے یا ملزمان جو تھے یا جن پہ الزام تھا یا جن کے ہاتھ دکیتی کے سر سے رنگیں ہوئے تھے ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ حکومت کے فینینسیر تھے وہ ان کی جیبیں گرم کرتے تھے وہ لوٹ مار کے مال میں سب سے پہلے ان کے پاس لے کے آتے تھے ان کا حصہ ادا کرتے تھے اس کے بعد جو ہے باقی لٹیرے جو ہے اپنے گھروں میں مال لے کے جاتے جناب چیئرمن اس طرح جو ہے وطن جو ہے نہیں چلتے ملک نہیں چلتے اس ملک نے اگر منڈیٹ دی ہے جیسے بھی منڈیٹ دی ہے دوہزار اٹھارہ میں اگر آپ کو ایک جالی منڈیٹ کے ذریعے اگر برسر اقتدار لیا بھی گیا تھا تو پھر بھی آپ پہ ذمہ داری بانتی تھی جب اس کا اس کرسی پہ آپ متمکن ہو گئے تھے تو آپ پہ یہ بانتا تھا کہ آپ جو اس ملک کا کرزہ جو ہے میں کرزے پیسے والے کرزے کی بات نہیں کر رہا جو انہوں نے اس پہ احسان کیا جنہوں نے بھی احسان کیا آج وہ ان کا بھوج نہیں اٹھا سکتے آپ بھی گواہ ہیں جناب چیئرمن آپ کی کرسی جو گواہ ہے سپیکر صاحب گواہ ہے یہ ایوان گواہ ہے کہ ان کو کس کے فون جاتے ہیں جب آپ کو ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے کون فون کرتا ہے رات کے اندیروں میں ان کو ان کے ووٹ پورے کرتا ہے یہ ساڑھے تین سال سے سلسلہ جاری ہے ایک بھی مرلے کے اوپر جب آپ کو ووٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے آپ کے ووٹ پورے کیے گئے اور ایک سیاست دم جب ایک سیاست دان ایک وزیر آزم ایک وزیر ایک نیشنل اسیمبلی کا میمبر جب یہ کہتا ہے کہ میرے پر ابھی پنڈی والوں کا سایہ ہے تو کتنی شرم کی بات یہ بیان دینے مالکو شرم بھی آنی چاہیے اور حیاء بھی آنی چاہیے جناب اس جیرم ہے ساتھ کہتے ہیں ہم ایک پیج بھی ہیں ہم ایک پیج بھی ہیں اور ہمارے مسالی تعلقات ہیں آئین کی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے جنابی والا کہ تمام ادارے ایک پیج بھی ہو اگر کوئی ادارے پیج بھی ایک پیج بھی نہیں ہیں تو وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ ڈنڈورا پیٹنا کہ فلاں ہمارے ساتھ ہے فلاں ہمارے ساتھ ہے اس لیے اقتدار ہمارا قائم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کی یا ایک پبلک کی سپورٹ سے الیکٹڈ بندہ اگر ہے تو اس سے اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات نہیں ہے جنابی چیرمن یہ اس ایوان کی توہین ہے کہ اس ایوان میں بننے والی حکومت جیسے بھی وہ بنی وہ سہارے ڈونٹی ہے جب بھی انڈر پریشر آتے ہیں تو یہ بیان دیتے ہیں جس طرح میں نے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ کسی بچے کو محلے میں مار پڑتی ہو کہنا میں وڑے پران بھلا لینا تو جنابی چیرمن کتنی بار بڑے بھائی کو بھلائیں گے اور بڑا بھائی بھی تنگ آ جائے گا کہ روزانہ چھوٹا پران کوٹ کھا کے اندائے گا ہے بڑے اربا نے بڑے اربا نے بھلا لے بڑا بچے ہو دیا نہیں میں اٹھو تھی کنی جان جنابی والا جنابی والا سوق سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی الیکسن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی اس کے بعد حصے ابھی بھی مخفی ہیں انہوں نے ریلیز نہیں کیے یہ فلودے والے کی بات کرتے ہیں اپنے جو ہے چائے پلانے والوں کے کاؤنڈ میں جو ہے کروڑوں لپے مانگی یہ میاں شباز شریف کو جو ہے ٹی ٹی کا تانہ دیتے ہیں یہ اپنے کتیس کروڑ لپے کہاں سے نکلایا جو آپ نے ڈیکلیئر ہی نہیں کیا اور وہ جو موسن بیک کہتا ہے کہ میں نے ایک ارب لپے دیا تو وہ ٹی ٹی کہاں گئی وہ کدھر گئے پیسے وہ کہتا ہے علیم خان نے بھی دیئے ہیں وہ کہتا ہے شوکت اُس نے جہانگیر ترین نے بھی دیئے ہیں شوکت ترینہ میں وچھا گیا جناب والا یہ منی لانڈرنگ جو ہے ڈے لائٹ رابری جو ہے یہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بڑی پرانی واردہ تھا جناب چیرمن کہ آپ جو وچھو وچھو کھائی جاؤ تو اتو رولہ پائی جاؤ یہ بڑی پرانی واردہ تھا جناب چیرمن یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں جناب چیرمن یہ اتصاب کی ناکامی جو ہے اگر انصاف کے اوپر مبنی ہوتی تو اتصاب جو ہے وہ وہ یہاں پہ ہوتا یہاں پہ مال کھانے والوں کو سزا ملتی یہاں پہ جھوٹے کیس بنائے گے اللہ تعالی کی ذات ہے جس نے سرخرو کیا اور سرخرو کر بھی رہا ہے اوپر والے کا یہ سارا میربانی ہے اس کا کرم ہے آپ کو اپنی صفوں میں جو چوڑ ڈکیت نظر نہیں آتے ہمارے ہماری آنکھوں کے تنکے نظر آ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے شیطیر نہیں نظر آ رہے آپ کو رانہ صاحب کہتے ہیں کہ کل فریضی ریاضم صاحب جو ہے رنگ روڈ کا فراڈ مان گئے ہیں کسی کو پکڑے لوگوں کو پاہ کون ہم ای سی ال پہ ہیں یہ سارے ای سی ال پہ ہیں اگلی لائن ساری ای سی ال تھے مجھے بتائیں کہ وہاں کے ٹکیت جو ہیں وہ ای سی ال پہ جن کو یہ ریکنائز نہیں کرتے ان کو ای سی ال پہ کیوں نہیں ڈالا ہوا کل ٹی وی پہ ٹکر چال رہے تھے کہ شاید اباسی بھی پیش ہوا ہے فواد حسن فواد بھی پیش ہوا جنابی اللہ یہ سلسلے اس طرح نہیں چلیں گے کہ پاکستان کی عوام جو ہے مہنگائی کے ساتھ بلبلہ میں دو دو تین منٹ مہنگائی کے ساتھ جو ہے وہ بلبلہ اٹھے سٹیڈ بینک آپ بیچنے اس کے نام کے ساتھ سٹیٹ ہٹا دیں یہی ریاست کا بینک نہیں رہا یہ آئی ایم ایف کی برانچ بن گئی ہے یہ آئی ایم ایف کی برانچ بن گئی ہے جنابے چیئرمن آپ کے وزیر اعظم سے سٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ زیادہ پاورفل بن گیا ہے میں آپ نے ایکسپورٹ کی یہاں بات ہو رہی تھی میرا شہر ایکسپورٹروں کا شہر ہے ڈائی بلین ڈالر سے زیادہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ایک سو اسی دن کا اغدار ہم اپنے کسٹمرز کو دیتے تھے ابراد آپ نے ایک سو ایک سو بیس پہ کر دی ہے اس سے ایکسپورٹ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی اس سے ایکسپورٹ کم ہوگی لوگوں کے آرڈر کینسل ہوں گے کسی اور جگہ جو ہے سارے آرڈر چلے جائیں گے یہ ایک بڑا بنیادی بات ہے جو آپ نے ہٹ کیا ہے اپنی ایکسپورٹر ایکسپورٹس کو آپ نے ایل سی کا مارجن بڑھا دی ہے آپ کی ایمپورٹ بڑھ رہی تھی لیکن اگر ایل سی جو ہے وہ ایمپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہے اس کا تو مارجن نہ لیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں جناب علیہ مجھے یاد آتا ہے کبینہ کی میٹنگ تھی نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں شیخ رشید صاحب جو ہے تھے ہمارے وزیر ہوتے تھے میاں نواز شریف کے بڑے چہتے تھے بڑی قربت تھی یہاں پہ اس کونے میں ایک تصویر بھی ہے سوشل میڈیا پہ بڑی چل چلی ہوئی ہے میاں شیخ رشید صاحب میاں صاحب کا مو چوم رہے ہیں بڑی مشہور ترے تصویر ہیں وہاں پہ شاید عباس صاحب کو یاد ہوگا بجلی کے بل بڑھانے کی بات ہوئی پرپوزل آیا منسٹری آو وارٹر اینڈ پارس سے کہ بجلی کا تیریف بڑھائے جائے شیخ رشید صاحب کا آج بھی جملہ مجھے یاد ہے سیاسی طور پر بڑے قائع ہیں وہ ایکسپیڈینس پولٹیکل اوورکر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ بل جس اس گھر میں جائے گا وہ اگلی دفعہ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دے گا ایسرنگ کالو اسی نا انہوں نے کہا اگلی دفعہ ووٹ نہیں دے گا یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں اسی طرح جب گیس کے پھر انہوں نے یہی کہا آج جب بجلی کے بل بڑھتے ہیں گیس کے بل بڑھتے ہیں ٹیکس بڑھتے ہیں تو مجھے وہ شیخ رشید صاحب یاد آتے ہیں جو میاں نواز شریف کی خیر خائی میں ان کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے پتہ نہیں اب کیسی باتیں بتاتے ہیں ان کو وائنڈ اپ پلیز یہ اس میں 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 منسٹر رہا ہوں ووٹرنڈ پار کا رنیوبلز کے اوپر ہمارا یہاں پہ سولر پینل کے اوپر بیڈنو ٹیکس لگا دی یعنی کہ اگر کوئی ڈائیورجن ہو رہی ہے پاور پروڈکشن کی کہیں پہ اگر آپ پہ بوجھ کم ہو رہا ہے آپ کا جو ہے ریورس میٹرنگ ہو رہی ہے آپ نے اس کے اوپر بھی قدگن لگا دی جنابی والا یہ اگر شفافیت اپنے کاموں میں رکھنا چاہتے ہیں کوئی ڈکیتی چوری منی لانڈرنگ جو ہے رشوت کا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے ان حکمرانوں کے پاس تو یہ خود درخواست کریں کہ سکروٹنی کمیٹی ساری رپورٹ جو ہے اس پارلیمنٹ میں جو ہے پیش کی جائے فارن فنڈنگ کی پیش کی جائے اور جو کنسیلمنٹ انہوں نے کیا ہے کتیس کروڑ پے کی جو ڈکلیئر نہیں کیے جو ٹی بوائز کے اور نوکروں کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں جو پیسے مگوائے ہیں ان کا بھی حساب دیں ہم حساب دینے کو اتیار ہیں اور دے رہے ہیں پچھلے چار سال سے ایک ایک پیسے کا حساب دینے جیل میں بیٹھ کے حساب دی ہیں یہ بھی تو حساب دیں یہ دیکھیں میں آخری بات کرنے لگا ہوں حکمرانیوں حکمرانوں کی آپ بھی مجھ سے میرے ساتھ اتفاق کریں گے میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو ہے مہمبر رہا ہوں اللہ تعالی ان کو غریق کے رحمت کرے بڑے دبنگ شخص تھے بڑے سٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے تھے جب حکمرانوں کے آگے جو ہے وہ تعلیہ مارنے والے مانگے مارنے والے جڑے گئے نا بندے کٹھی ہو جاننا خوش آمدیوں کا ٹولہ کٹھا ہو جائے ان الیکٹڈ لوگ آ جائیں تو پھر جو ہے پھر جو ہے جناب جناب چیئرمن تو پھر ان حکمرانوں کا جو ہے آخری وقت آنے والا ہوتا ہے ان کے اقتدار کا ان کے اقتدار کے اوپر سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے جب تک آپ اپنے ممبران کو الیکٹڈ ممبران کو اس ہاؤس کو اس ایوان کو جو ہے وقت نہیں دیں گے اس کی قدر نہیں کریں گے آپ کی اقتدار جو ہے کبھی کبھی نہیں کبھی نہیں اقتوالت پکڑے گی آپ کا اقتدار جو ہے موں کے بھرگ لے گا اور لمبی دیر نہیں ہے خطرے کی گھنٹیاں بڑھ جائیں آج بھی اگر کل آپ نے ووٹنگ کرانی ہے میں اس وقت اس ایوان میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں آج بھی اس وقت بھی فون جا رہے ہیں آپ کے ممبران کو کہ آئیں اور ووٹ دیں بجٹ کے لیے جب یہ ضرورت پڑ جائے کہ تانو کروں وہ ڈاپار اپنا پرابلہ نہ پیائے جائے تو پھر معافی مانگے کاٹ توٹ جو بہت بہت شکریہ تانک جو جی جی جناب محترم سلاودین صاحب جی